چند روز قبل جو خبر ہم نے محکم جنگلات بیٹ اچھو کمپارٹمنٹ بیانوے بلاگ گڑو رینڈکسم کے حوالے سے نشد کی تھی جس میں سمگلروں نے کمپارٹمنٹ بیانوے میں سکوچ پیڑ کارڈے تھے جس کے بعد محکم جنگلات نے بروقت کاروائی کے دوران تین افراد کو آئی پی سی 389 فائر سٹیکٹر 26 کے تحت ایف آئی آر دارش کیا جبکہ محکم جنگلات کے تین ملازمین کو بھی سسپیڑ کیا گیا تھا تاہم آج اف آئی آر کی ضد میں آنے والے افراد نے محکم جنگلات کے خلاف زبردست ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمیں نے جان بھول کر ہمارے خلاف اف آئی آر دارش کی ہے جبکہ ہم نردوش ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جس کے گھر سے لگڑی کو ضبط کیا گیا ہے اسے بھی ہمارے خلاف شاہد بنایا گیا ہے افراد کھانا نے کہا کہ اگر ہمارے گھر سے لگڑی کو ضبط ہی نہیں کیا گیا ہے تو اف آئی آر کے اس بنیاد پر درش کیا گیا ہے جبکہ ہم نے ہی افارسٹ پروٹکشن فورس کو متعلق کیا کہ علاقے میں جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سراسر بے بنیاد الزام ہے اور ہمارے ساتھ نا انصافی ہے انہوں نے حکومت سے استدع کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کے حوالے سے تحقیقات شروع کی جائے تاکہ سچ سامنے آ جائے سناب محمد رمزان نایکو سر ہم نے انفارمیشن کیا ہے ایک بندینی آپ کی لکڑی ادھر کاٹی ہے کوٹھے کے پاس ہم دو گئے میری بیوی اور میں ادھر دیکھنے کے لیے ادھر جنگلات والے ہوئی تھے اور یہ پراجکٹ والے بھی تھے ہم نے ان کو بولو یہ ہمارے لکڑی کیوں کاٹا آپ نے انہوں نے ادھر وہ سکے اٹھائے اس کے لکڑی کے بولا یہ کسی نے لکڑی بری ہے ادھر ٹیکٹر میں تو جب ان کا ٹیکٹر ادھر فس گیا تو انہوں نے یہ آپ کی لکڑی کاٹ دی تو ہم نے انفارم کیا جنگلات والوں کو تو ہم اسی لین سے اوپر 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 گئے تو ادھر اوپر جب ہم پہنچے سر جوڑے دکھائیں گے آپ کو جب اوپر پہنچے ہم سر تو ادھر دیکھا ان کا جو گاڑ تھا یہ پھڑ گاڑ وہ ادھر لپائی کر رہا تھا ان کو ہم نے بولا یہ کیا کر رہا آپ یہ لکڑی کس کو آپ نے دی ہے بولا پتہ نہیں کون لے گیا آئی تو ہم نے ادھر جنگل کا بہت نقصان دیکھا تو پھر ہم نے وہ فوٹو اٹھا کے تو ان کے موبائل میں ڈال دی تو یہ آئے ہمارے گھر میں بولا کوئی بات نہیں ہم یہ پتہ کر لیں گے یہ کس نے کاٹی ہے تو ایک دن کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم نے چور پکڑا ہے جس نے لکڑی کاٹی ہے دو دن کے بعد انہوں نے کہا یہ آرمی والے لکڑی کاٹ کے لے گئے رات کو اب ہم پھون کریں گے آرمی والوں کو اور آپ کو اٹھائیں گے اور آپ کے اگر آپ نے آواز اٹھائی تو آپ کے بچے کے اوپر بھی ہم تیس لگائیں گے کیونکہ وہ مولاجم ہیں جناب پھر ہم ادھر سے آئے نیچے تو دیکھا یہ جو لین ہے پائپ لین اس میں سب درخت ادھر سے ادھر تک انہوں نے لین بنا کے رکھی ہے بیج میں جو درخت آتے ہیں ان کو وہ ابھی کاٹے نہیں لیں جناب اس کا لوکیشن چاکتا رہو وہ تین مہینے سے ادھر گیا نہیں ہماری زمین ہے ادھر پر وہ گیا ہی نہیں وہ ٹیچر ہے سار اچھا جناب حکومت سے اپیل کرنا چاہتے ہیں ہمیں انصاف چاہے جو اصلی ملاجم ہے اس میں ان کو گریبتار گیا جائے جی اور جو یہ فارشت گارڈ ہے دلال احمد اس نے سنتیس لاکھ روپے پکڑے ہیں پروجکٹ والوں سے کہ اس نے سارے کروپٹی کے ہیں جناب یہ کبی کروپٹی کے ہیں انتاغم اگر آواز کرو احمد لکھ تو اس نے سارے کروکہ اس پاسا ہو تو جی راکھا ہے اس نے سارے کروکٹا روپے پکڑے ہیں اس نے سارے کروکٹا روپر پکڑے ہیں اس نے روپورٹ کہ نور محمد کو لی سناب راجو کو لی مشاہد لکٹ راتن فارگار چھاسن عبدالرشید مشاہد مشاہد لکٹ راتن مشاہد لکٹ راتن ای احسید تیون روپورٹ یہ مہر چکا جاتا ہمیں شہدت سانیس کے لئے ویڈیو ویڈیو آج جائس نیسو دیاز جی ہموں کہ یہاں تھا ہمیں کھڑا لائن میں تینٹھا ہماری ہیں تینٹھا ہماری ہیں یہ میں کھل دفنا ہوں چھے یہ اوشوا تو ہی پاننے ہو چھو یہ کس کس ہوتا ہوں یہ کس کس دفنا ہوں تو ہی آپ درہشید تو ہی کسٹھا ہوں نا پھرا ویڈیو آج ویڈیو آج چھو موبائل میں ملوک سرپنگ جو ساج لکھی چھو دیوان کے یا ساجو بالکل گلہ تلزام تو ایپی ٹیوان لاغ گیا دور شای کلومیٹر باسن بھون چھنکا گام اسمال چونسو کھومن نارچا ایتی احلان گڑھول ڈھار پورا چھتوانا ایسی آت کر ایک لڑکن اون دوبون یہ چھے ویڈیو آستے ماں ویڈیو آستا ایت لائج ماتا ہے دوبون ایم چیہ کچھ ماتا ہے تو ایم نمائن دوون ایم پڑünüz دوبون ایم پڑکن دوون ایم بیانِ توig Preuß اسے ہی تھے اس کیا کہ کیا یہ نہیں ہے اس کیا تو اس کیا ہے اگر لگتا ہے اس نے کہا یہ تو وہاں کھون کرتا ہے اب دورشید یہاں اپنے چاہتا ہے اب دورشید entraقا ہے یہ کنان ٹشو پاہند اگر آپ نے ابھی تک جو کی خبرناو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین خبروں کی جانکاری کے لئے www.jkkvernor.com پر دیش دنیا کی خبریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں